ہے السلام علیکم سوڈنٹس یہ ہمارا میتھ 53.2 ڈی اے ای کا یہ ہمارا پاس ایکسپریشن ہے یہ کواڈیٹرک ایکوشن ہے اس کو ہم نے بائیر فیکٹورائزیشن اس کو ہم نے حل کر لے تو اس کو کیسے کریں گے اس کی فیکٹورائزیشن یہ کواڈیٹک ایکویشن ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں ایک ویریبل کی پاور جو ہے وہ دو ہوتی ہے اس کو ہم کواڈیٹک ایکویشن کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے اور اس کو ہم پہلے سٹنڈرڈ فارم میں تحویل کریں گے اس کے بعد اس کو ہم بزریا فیکٹورائزیشن ڈھال کریں گے یہ ایکس سکیئر مائنس تھری ایکس یہ پلس ٹو ایکس ہے تو اس کو مصابعات کہ ہم اس طرف لے آتے ہیں علامت اس کی چینج ہو جائے گی یہ ٹو ایکس آیا جائے گی یہ مائنس سکس ہے اس کو ہم ایکویشن کے اس طرف لے آئیں گے تو اس کی علامت یہ مائنس ہے یہ پلس سکس ہو جائے گی اور اس طرح اس طرف ہے باقی زیرو باتی گے یہ ایکس سکیئر یہ ہم کسمی رقمیں ہیں یہ مائنس تھری اور مائنس ٹو یہ مائنس ہے فائیو ایکس آ جائے گا اور یہ پلس ہے سکس ہے ہمارے پاس is equal to zero تو طلبہ یہ ہمارے پاس ہے quadratic equation کی یہ standard form ہمارے پاس آ ہے اب ہم نے اس کو factorization کی ذریعے اس کو ہم نے حل کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اصول ہے کہ rule ہے کہ factorization سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس expression میں کوئی term ان میں کوئی common ہے مجھترک اگر ہے تو پہلے common نکال لیں اگر common نہیں ہے تو اس کو پھلے حل کرنا شروع کریں تو یہ ہمارے پاس minus five ہے minus ہے five تو ہم میں اس کو کیا اس کا کریں کہ اگر ان کو ایسا ہم جوڑا بنائیں کہ جس کو ہم plus کریں یا minus کریں تو minus five آ جائے ایک ایسا پیر ہو ہمارے پاس اور اس پیر کو پیر کے دو ارکان کو اور پیر کے ارکان کا دو ہونا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تین ہنسوں کی پروڈکٹ اپنے ایڈیشن لے لیں یا پروڈکٹ لے لیں ایسا نہیں ہے صرف پیر صرف دو ارکان ہونے چاہیے صرف اور صرف اچھا ان کو جمع یہ تفریق کریں تو minus five آئے اگر اس پیر کے ارکان کو ملٹیپلائی کریں تو پلس سیکس آئے اچھا پلس سیکس میں پلس سیکس کے لیے ہم پھر جوڑا بناتے ہیں پلس ثری انٹو پلس ٹو اگر اگر ہم پلس ثری اور پلس ٹو کو اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ سیکس آتا ہے اگر ہم ایک جوڑا بناتے ہیں مائنس ٹو پلس مائنس ثری تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو اگر ایڈ کریں مائنس ٹو اور مائنس ثری کو تو وہ آتا ہے پلس مائنس فائی اور اسی وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا تھا کہ اگر پلس سیکس کے جوڑے یہ بھی بنتے ہیں لیکن پلس تو آ جاتا ہے لیکن ہمیں پلس کرنے سے مائنس فائی بنا چاہیے تو پھر ہم مائنس ٹو پلس مائنس ثری کریں گے اور جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس ثری اور مائنس ٹو کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پلس سیکس آئے گا تو ہمارے پاس پھر ہے یہ جوڑے بند گیا دو ایک جوڑا بند گیا پھر ایک سکیر مائنس تھری ایکس مائنس ٹو ایکس پلس سیکس ایکوال ٹو زیرو جوڑا بند گیا پھر ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایک پیر ہے اور ایک یہ پیر ہے اس میں کیا کامن آئے گا ایکس کامن انٹو باقی یہاں پر ایکس کی ٹو ہے باقی ایکس رہ گیا مائنس ایکس ایکس کا تم باقی یہ تھری رہ گیا ہمارے پاس اب یہ دیان رکھنا ہے یہ مائنس کی علامت ہے یہ آپ نے ڈریکٹ ہی در لگا دینا ہے یہ ٹو ایکس ہے اور یہ سیکس ہے اس میں یہ ٹو کامن ہے تو باقی یہاں پر ایکس رہ گیا یہ باقی ایکس کی علامت ہے جب یہ عمل ہوگا آگے ایکس سے آگے تو یہ علامت یہ باقی منفی کی وجہ سے یہ چینج ہو جائے گی یہ مائنس ہو گیا اور سیکس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ تھری جائے گی ہمارے پاس تھوڑا سا انتازہ ہے کہ اگر یہ جو بریکٹ کے اندر جو جملہ ہے ایکسپریشن ہے اگر اس کے ارکان یا اس کے ترمیں وہ ایک جیسی ہوں تو جواب درست ہوگا اچھا اب ہمارے پاس یہ دو ترمیں ہیں وہ تو مرپا دو پیر تھے اور اب یہ مرپا دو ترم ہیں ان میں یہ کامن ہے ایکس مائنس تھری تو ایکس مائنس تھری زرب ایکس کو جب ہم نے کامن پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ اور یہ رقم ختم ہو گئی ایسے ایکس انٹو ایکس مائنس تھری انٹو ایکس مائنس تھری نیچے اوبر تو یہ اور یہ ختم ہو گیا باقی مائنس پاس صرف ایکس رہ گیا تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے ایکس ہے اب یہ مائنس کے علامت ہے مائنس لکھ دیں اب اس رقم کو ہم نے یہ کامن پر ڈیوائیڈ کیا اس سے اور یہ رقم ختم ہو گی باقی مائنس پاس صرف ٹو رہ گیا is equal to zero اب اب یہ دونوں بریکٹز جو ہیں یہ زیرو کے برابر ہیں تو ان کو ہم علید علید ایکس مائنس تھری is equal to zero اور ایکس مائنس two equal to zero ہم لکھ سکتے ہیں یہ ایکس is equal to یہ تھری درہا کر پلس کا تھری ہو جائے گا اور ایکس is equal to یہ مائنس ٹو ادھر آ کر آ جائے اب ہمارے پاس ایکس کی دو قیمتیں ہیں ایکس ایکس ایکل ٹو تھری اور ایکس ایکل ٹو تو سلوشن سیٹ ہم ایسے لکھیں گے سلوشن سیٹ ایکل ٹو یہ تھری بھی یہاں پر لکھیں گے اور ٹو بھی لکھیں گے یہ ہمارے اس سے کوڈریٹک ایکویشن کا سلوشن سیٹ ہے تو یہ ہمارا مطلوبہ آنسر ہے